احمدو ہو و نسلی و نسلیم علی رسول ہیل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز آمائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت من تاندر سرلم بزندگی آتا فرمائے ہم سب کے ہر مشکلوں پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاءاللہ سے آج شبان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور جو بھی آج کے جمعے چینی کے ایک چمچ پر یہ عمل کرے گا وہ اس عمل کے کرتے ہی اپنے ربے کائنا سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروا سکتا ہے آپ اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لیجئے گا سارا دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر ایک چینی کا چمچ لے کر چینی چمچ بھر کر آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر اس وظیفے کو اس خاص وظیفے کو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کسی بھی حاجت کسی بھی مقصد کو رکھ کر اپنے ذہن میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں یہ غیبی دولت حاصل کرنے والا ربے کائنا سے بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اور اگر آپ کسی بیمار کے لئے یا خود کے لئے بھی اس وظیفے کو کرتے ہیں تو بھی یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اگر آپ کی اولاد نہیں تو اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو اس مقصد کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں اس کے لئے صلح اتفاق کے لئے بھی اس چینی کو اگر آپ دھم کرتے ہیں تو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور یہ بہت سارے زندگی کے مقصلوں کو حل کرنے والا وظیفہ ہے کرنا رب کی ذات نے بتانا میرا کام ہے اور کرنے والی رب کی ذات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو رب کائنات کی ذات پاک کا پر یقین کامل ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمان رکھنی ہے اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیاد کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمارا وہ عمل ہمیں فائدہ نہیں دیتا اس لئے ہم محنت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا عجر اور اس کا پھل بھی ملنا چاہیے رب کی کائنات کی ذات پاک کے دست قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں اس کے کون کہنے کی دیرہ اور فائیہ کون ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ غیبی خزانوں سے اس طرح عطا فرماتا ہے انسان کو کہ کوئی اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی اور وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے یہ کس طرح ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس لئے اس کی ذات پاک پر یقینیں کامل رکھ کے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبالے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور لکھے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکتا ہوں پھر وظیفے کی بھی آپ کو لوگوں کو اجازت مل جائے گی اور آپ نے اگر مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا محفل ملاد کے لئے بلوانا چاہتے ہیں یا کہ وظیفہ کسی کام کے لئے پوچھلا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں کہ میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو پر وائس میسیج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر میری بہنیں یا ماں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وزیفے کو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر چھوڑ چھوڑ کر سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر وزیفہ بھی ٹھیک نہ ہو کہ آپ نے اپنی طرف سے نہ تو وزیفے میں کسی لفظ کو کم کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑنا ہے اگر ہم وزیفے میں کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا وزیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وزیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وزیفہ کرنا ہے انشاءاللہ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا اپنے حکم سے اس پیارے پیارے مح مبارک کی برکات کے صدقے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہماری تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرما دے گا اور آپ نے جب بھی وزیفہ کرنے لگنا ہے تو بلکل خموشی توجہ اور سکون کے ساتھ کرنا ہے وزیفہ کا درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ ہی اٹھنا ہے نہ فون استعمال کرنا ہے یہ اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا تو ہمارا اتنے بڑے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے اس لئے کہیں پہ بھی آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں اس وزیفے کو سب سے پہلے تو آپ نے ایک چمچ چینی کا لینا ہے اس کو اپنے دائین ہاتھ پر رکھ کے باوضو جب آپ بیٹھ چائیں تو آپ نے دائین ہاتھ میں ایک چمچ چینی رکھ لینی ہے اور سب سے پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں درود پاک کا توفہ بیجنا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں کوئی سب درود پاک پڑھ سکتے بہتر ہیں کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں ایک مرتبہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے روبے کائنات کے دو اسم کا وظیفہ ہے وہ ہے یا غنیو یا مغنیو دونوں اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھنا اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کرنے سے پہلے چینی پر دم کر دینا ہے ایک مرتبہ بھونک مار کر پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوسر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے سورہ کوسر سورہ کوسر کو آپ نے تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے سورہ کوسر پڑھ لی تو پھر چینی پر ایک مرتبہ دم کر دینا پھونک مار دینا ہے یہ رزق کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے رب کائنات کے ایک اسم کا وظیفہ شروع کر دینا وہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم ہی پڑھنا ہے جب یہ بھی پڑھ لیا یا رزاقو تو پھر چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر ایک چینی کا چمچ رکھ لینا ہے اور اس کو رکھنے کے بعد ایک مرتبہ درودے پاک پڑھا اس کے ساتھ ہی یا غنی یوں یا موغنی یوں اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کر دینا ہے اس کے ساتھ ایک مرتبہ بسمیلہ شریف پڑھ کے سورہ کوسر کو آپ نے تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری مرتبہ پڑھ کر پھر چینی پر دم کر دینا ایک مرتبہ پھونک مار دینی ہے اس کے بعد پھر یار رزاقو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھ کر پھر چینی پر دم کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دینا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑا تھا اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خوب اپنے گناہوں کی سب سے پہلے تو بخشش مانگنی ہے جب رب کائنات آپ کو بخش دیتا ہے تو وہ رب کائنات ہماری ہر حاجات کو پورا فرما دیتا ہے تو پھر اپنے جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے وظیفے کو پڑھا اس کی خوب دعائیں کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا میرے لئے لازم دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اور جس بھی حاجت جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اگر رب کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرما کے آپ کی تمام مشکلوں کو دور عطا فرما دے گا اور پھر اس چینی کو آپ زیادہ چینی چاہیں تو ایک مٹھی لے لیں چاہے جتنی چینی آپ لینا چاہیں یہ آپ پر ہے کہ کتنی چینی میں آپ اس چینی کو مکس کر دے اگر آپ کسی بیمار کے لیے وظیفہ کیا ہے تو یہ چینی پھر اس بیمار کو کھلا دیں اور اگر کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے تو وہ چینی آپ جس کے دل میں چاہتے ہیں کہ محبت ڈال جائے یا ہمارے گھر میں صلح اتفاق محبت رہے تو یہ تمام ان سب کو چینی کھلا دیں اور اگر رزق کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے تو یہ چینی پھر آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں زیادہ کیڑے مکوڑے آتے ہوں اور آپ نے وہاں بیٹھ کر دعا بھی کرنی ہے کہ رب کائنات ہم نے ان کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے کا ہمیں سبب بنایا ہے تو ہمیں بھی رزق عطا فرما اپنی بارگاہ اقدس سے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما تو انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ جیسے جیسے کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھاتے جائیں گے رب کائنات آپ کے رزق کے دروازے کھولتا جائے گا انشاءاللہ علیہ عزیز اپنے حکم سے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ